سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست سے شرافت کے رخصت ہونے پر سیاست جسے پیش پیغمبری بھی کہا جاتا ہے سابقہ انبیاء بھی سیاست کرتے رہے سابقہ اممتوں کے اور ہماری شروع کی جو سیاست تھی پاکستان کی اس میں بڑے نام تھے لیاقت علی خان جیسے اور اس کے بعد راجہ زفر الحق جیسے قابل احترام شخصیات قابل احترام نام ہے لیکن اب کچھ عرصہ ہوا ہمارے سیاست میں الزام تراشیاں بہتان اور ایک گالم گلوچ اور ذاتیات اس سارے سے پوری قوم کنفیوز ہے روزانہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگویں ہوتی ہیں تو اس سیاست سے شرافت کی رخصتی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا محرکات ہیں اس سیاست کیوں اس طرح کی آلودہ ہو گئی ہماری مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جی کہ سیاست ایک گالی بن گئی ہے اور لوگ اس بات کا احساس نہیں کر رہے کہ سیاست تو بڑی پاکیزہ چیز ہے سیئے پرغمبروں نے بھی جیسے آپ نے فرمایا انہیں بھی اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کی بیتوی کے لیے کوششیں کی اور وہ بھی سیاست ہی تھی سیئے تو وہ حکمت سے اور تدبر سے اور دوسروں کے اعترام کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے جھوٹے خداوں کو برا نہ کہو تو وہ آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہیں لیکن یہ معاملہ جہاں بہت عجیب ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے ایک جنازہ گزرا تو حضور کھڑے ہو گئے تو بعد میں کسی نے کہا کہ یہ ایک یہودیہ کی میت تھی جسے لے جا رہے تھے حضور نے فرمایا انسان تو تھی اس لیے یہ جو قدریں پرانی تھی اور جو ہونے چاہیے تھی وہ اس میں بڑی حکمت تھی اس میں بڑا ایک دوسرے کے اعترام اور عدت کا مقام تھا جو آج بڑی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے اور اس میں بہت لوگوں نے حصہ ڈالا ہے لیڈروں میں سے بہت لوگوں نے حصہ بھی ڈالا ہے کہ گالیاں دے کر اور وہ یہ ایک مزاج بن گیا نوجوان نسل کو ایک ایسا راستے پر لگا دیا گیا جس کے بہت بڑے نقصانات ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لیڈروں کا تمام پارٹیوں کا تمام اداروں کا یہ کام ہے کہ اس سلسلے کے خلاف کوئی مہیم چلنا ہے اور بہتری کی طرف قوم کو پھر لے جائیں تو اس میں جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی شرفہ ابھی بھی موجود ہیں انفرادی طور پر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود سپوک پرسن ترجمہ نے ایسے شخص کو رکھا جاتا ہے جو معاشرے میں عام زیادہ بدزمان مشہور ہے تو سیاسی جماعتوں میں ان کی اثرات کم ہیں یا وہ ابھی مؤثر نہیں ہے اتنے کی اس طرح کی چیزوں کو روک سکے اپنی پارٹی میٹنگز میں جماعتوں کی میٹنگز میں ماحول خراب ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اوپر کی سطح کے اوپر ایک احساس اجادر ہو رہا ہے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے اور اسے درست کرنے کی ضرورت ہے صحیح اس کے میار کو گرنے نہیں دینا چاہیے اس کا نقصان ہی نقصان ہے اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے صحیح بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا بہت نوازی سلامت رہیے